ہلو گائیز آج ہم بات کہا رہے ہیں پب جی مبائل کی ٹاپ فائز گنز کے بارے میں جو پرسنلی میری فیورٹ گنز میں سے ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کرینڈ تک ضرور دکھے گا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو گائیز جو نمبر ون پر کہناتی ہے اس کا نام ہے اوزی تو ار اوزی کو کون نہیں جانتا ہے کیونکہ اوزی بہت خطرناک گن ہے اور اوزی کی فائر سپیڈ تو کتنی زیادہ تیز ہے آپ کو جانتے ہیں اوزی میں چار ٹائپ کے مزل لگتے ہیں اور دو ٹائپ کے سکوپ لگتے ہیں جسے ریڈ ڈوٹر ہولو اور یہ ہے وہ تین ٹائپ کے مزل لگ جاتے ہیں جس سے اوزی اور بھی زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے اگر ایس بات کریں اوزی کی فائر سپیڈ کی تو آپ جان سکتے ہیں تیز ہے اور میں تھوڑی گیمپلے بھی ڈالے لاؤں ہوں اوزی کا ہوا جا دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بندے کو ایسیلی مار سکتا ہوں اور اگر آپ کو جو ایسیلی مار سکتا ہوں تو بھی آپ اوزی سے آرام سے کٹر کر سکتا کیونکہ کی فائر سپیڈتی زیادہ ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں تقریبا ساری گولیاں ایک بندے کے جسر میں گار سکتی ہے یہ دہا ہوا ہے کس طریقے سے میں ایسیلی مار سکتا ہوں اور اوزی میں پچیس گولیاں لوڈ ہوتی ہیں اگر آپ میک لگاتے ہو تو 35 گولیاں بھی لوڈ ہو جاتی ہیں جیسے کہ اوزی اور بھی زیادہ پاہفر ہو جاتی ہے تو چلتے ہیں اپنی ٹاپ فور گن کی طرف جس کا نام ہے ڈی پی ٹونٹی ایٹ تو اس بات کریں ڈی پی ٹونٹی ایٹ کی تو اس ڈی پی ٹونٹی ایٹ میں جو ہے وہ سیون پوائنٹ سکسٹی ٹو ایم ایم کی ایم او یوز ہوتی ہے تو اس بات کریں اس میں کونسے کونسے سکوپ سکوپ لگ جاتے ہیں ڈی پی ٹونٹی ایٹ میں جو ہے وہ ریڈ ڈوٹ ہولو فور ایک سکوپ ٹو ایک سکوپ ٹری ایک اور سکس ایکس بھی لگ جاتا ہے باقی کوئی بھی میگ ایکسٹینڈر بیگ نہیں لگتا ٹھیک کیونکہ اس میں جو پہلے سے کافی زیادہ گن لوڈ ہوتی ہیں جیسے کہ 47 گن لوڈ ہوتی ہیں ڈی پی دو بجر سے ہی مات کھا جاتی ہے نمبر گن پہ آتی ہے کہ ڈی پی ٹونٹی ایٹ کا جو ہے وہ ریلوڈنگ ٹائم بہت زیادہ ہے کیونکہ ڈی پی ٹونٹی ایٹر لوڈ ہونے میں ساڑھے چار سیکنڈ لگاتی ہے ساڑھے چار سیکنڈ تو بہت زیادہ کم ٹائم ہے لیکن جو ہے وہ ایک انٹینز مینچ میں جو ہے وہ ایک میلی سیکنڈ بھی بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے ایک سیکنڈ کے بھی مسٹیک جو ہے وہ ہمیں آؤٹ کر سکتی ہے ٹی ڈی میں تو چلو ہم آؤٹ ہو جو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بات کریں کلاسکی میں ایک ہی بار ہمیں لائف ملتی ہے ہم ماندے کا بات پھر اسپون نہیں ہو سکتے دوسری بات کی تو ڈی پی ٹونٹی ایٹر کا فائل سپیٹ بہت زیادہ کم ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ڈی پی ٹونٹی ایٹ اگر کسی کے بات زیرو ویسٹ ہے نہیں کہ زیرو لیول کا ویسٹ ہے تو آپ اس کو دو گولیوں سے ہی ٹپکا سکتے ہو کیونکہ ڈی پی ٹونٹی ایٹ کا جو ڈیمیج ہے وہ ہے فیفٹی ون تو سمجھ سکتے ہو دو گولی میں سے بندہ مر سکتا ہے زیرو ویسٹ ہے اگر لیول ون کا ویسٹ ہے تو چار گولیاں لیول ٹو کا ویسٹ ہے تو سات گولیاں لیول تین کا ہے تو گیارہ گولیوں سے بندہ ایزی مر جائے گا سالتے ہیں گن نمبر تھری کی طرف جس کا نام ہے ایک ایم تو بات کریں ایک ایم کی تو ایک ایم کافی زیادہ خطرناک ہیں بس ایک ایم ایک کس کے لیے بیکار ہے وہ ہے ایک ایم کا ریکوائل سپس سے زیادہ خطرناک ہے ایک ایم کے اور گروزہ کا ہے بھائیس جو ہے وہ اگر آپ سے مزل لگا ہے تو وہ جو کافی حد تک کنٹوں کو جاتا ہے وہ بات نہیں تو سالے اس کو لگ جاتے ہیں سیلیٹس کو چھوڑ کر اور جو وہ سالے مہ لگ جاتے ہیں جو ایرم میں لگتے ہیں اور ایک ایم میں جو ہے وہ سیون پوائنٹ سکس ٹو ایم ایم کی گولی کی یوز ہوتی ہے جو ایک ایم کی فائل سپیڈ کا تو وہ بہت زیادہ کم ہے بہت زیادہ کم نی ہے یہ سامنے ایک ایک ویل ہے سیمپل سی جو ہے وہ فائل سپیڈ اس کی نا کم میں نا زیادہ ہے وہ گائز ڈی پی جو ہے وہ میری پرسنل فیورٹ گانوں سے ایک ہے اور ہاں گائز ایک ایم میں جو ہے وہ تیس گولین لوڈ ہوتی ہے اگر آپ میک میک لگا کرتے ہو تو اس میں چاریس گولین لوڈ ہوتی ہیں تو گائز چلتے ہیں گن نمبر 3 کی طرف اس سے پہلے بات پتہ مجھے ایک ایم اگر آپ کو ریکل کنٹرل نہیں کرنا ہوں نہیں آتا تو آپ ایک ایم بلکل بھی یوز نہ کریں کیونکہ اس کو ریکل کنٹرل کنا نہیں آتا اس کے لیے ایک بیکار گناہ لیکن ہاں اگر آپ کو ریکل کنٹرل کنا نہیں آتا تو آپ ایک ایم کو کلوز رینٹ کے لیو سو جوز کر سکتے ہو جیسے کہ آپ ریڈ ڈورڈ اور ہولو لگا کے بات کریں تو بات کریں ایک ایم کی ریکل کے بارے میں تو ایک ایم کو جائے وہ ریکل بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے گیم میں جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پر زیادہ ریکل آتا ہے ایک ایم کا امنا کو کہوں گا کیا ایک ایم کوئی بھی اس کو پڑا لگا ہے اس کو لگانا چاہتے ہیں تو زیادہ سویکس لگائیں وہ بھی تب لگا ہے جب آپ کو جائے وہ ریکل کنٹر کرنا آتا ہو ٹھیک ہے اور بات کریں ایک ایم کی کہ ایک ایم کتی زیادہ پاورفل گن ہے تو بات کریں تو لیور ون کے زیرو کے ویسٹ میں یہ ہے وہ ایک ایم کی سپور سے ایک ہے دو بلٹ سے ہی بندہ ٹپک گیا گا ٹھیک ہے تو آپ سوچ سکتے ہو ایک ایم کتی زیادہ خطرنا گن ہیں تو ایک ایم میری پرسن فیورٹ گنوں میں سے آتی ہے ٹھیک ہے اور میں کلاس میں زیادہ تر ایک ایم ہی یوز کرتا ہوں وہ میں آپ کو پیفر کروں کو ہزارہ پورا ایک ایم کنٹر کرنا آتا ہے تو آپ ایک ایم یوز کرو اور ٹیڑے میں آپ ایک ایم یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنی گن نمبر تھری کی طرف اور سپلے راس پہ دک پتا دوں کہ لیول زیرو کے ویسٹ میں دو گولیاں ون کے ویسٹ میں تین گولیاں اور لیول ٹو کے ویسٹ میں جو ہے وہ چھے گولیاں گولیاں سے آپ بندے کو ایزیلی ٹپکا سکتے ہو ٹھیک ہے گائز بجلتے ہیں اپنی اگلی گن کی طرف تو اگلی گن کی طرف ایم سیم سکس ٹو میں نائن پوائنٹ سکسٹی ٹو ایم ایم کی گولیاں یوز ہوتی ہیں اور اس میں ہر طرح کے سورس کو لگ جاتے ہیں سوائے جو ہے اور یہ ہے کوئیانٹ کافی۔ اس کے فائرز بھی کافی زیادہ ہے اور c کی بھی کافی زیادہ ہے ایک ایم سے زیادہ خورت کی ہے اپنے تھے ایک ایم سے زیادہ ہے اس سے ریکوائل مہogen ہے اور فائرز بھی بھی کافی زیادہ خورت 856 د کے ایمیوں کے فائر닙 بھی طرف جو کافی زیادہ لسی پیرا دے سکتے ہو ٹھیک ہے کہ انگرین ماری himself جو ہے کہ اس میں یہ magistری کا اکتی ہے but اس میں ویٹم ٹک گوھر اگر آپ کوjs کبک چکتے ہیں تو ایک آور خوف ن 쉽ines تینیر موسک کو سننینس دنگادJackyوب بات کریں ٹک گو ایک اور نابس کے نابد تینے کا مچ مکنگ ح Wikipedia مصندخشüll بے لدای Quelان ایسی طرح ہے تینیر روز پلڑ کر سکتے ہوا بات کریں ناباف تینیر był جس میں چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے وہ مذہب لگ جاتے ہیں سارے اسکوپ لگتے ہیں سوائے ٹکس کو چھوڑ کر اور ایک فیشہ چیزیں لگ جاتی ہیں میک لگ جاتا ہے اور دیپ لگ جاتا ہے کافی چیزیں لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو دل کے رہے وہ لگا سکتے ہو لیزر لگا سکتے ہو اور ایم فور میں اگر آپ سکس ایکس فل بھی یوز کرتے ہو تو آپ کو تھوڑا ریکل کنٹرول کرنا آنا چاہیے اور پھر جو ہے وہ آپ ایم فور کے ماسٹر بن سکتے ہو جگہ اس ٹھیک ہے اب مجھے ایم فور کا ماسٹر تو نہیں آتا لیکن تب بھی میں ایم فور کافی زیادہ اچھی یوز کر لیتا ہوں اور ایم فور کی فائل سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اگر آپ زیرو ویسٹ بندے کو اگر ایم فور مالتے ہو تو ایزیلی پانچ گولی چار سے پانچ گولی مر جائے گا لیول وین کے ویسٹ میں ساتھ سے آٹھ گولیاں اور بات کرے لیول ٹھیک ہے ٹو کے ویسٹ میں جو پا نو سے دس گولیاں لیول ٹھیک ہے ویسٹ سے پندرہ سے انیس گولیوں میں بندہ ایزیلی مر سکتا ہے تو یار آپ پتا ہو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کو لیکک کرو چین کو سبسکرائب کرو اور مجھے کمیٹر کا پتا ہو کہ آپ کی فیورٹ گن کونسی ہے میری موہر فیورٹ گن تو ہے وہ ہے ایم فور تو آپ پتا ہو کہ آپ کلاسک میں کونسی گنی یوز کرتے ہو ٹی ڈی ایم میں کونسی گنی یوز کرتے ہو یا پھر آج جو ہے وہ ہاں مجھے کوئی ایک گرنی پتا دو تو ٹھیکی گئی آسکی اس ویڈیو میں اتنا ہی تو ویسٹ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور ایسی اس کا ہی پارٹ ٹو لاؤں اگر آپ مجھے کمنٹ کرو گے اور اس ویڈیو پہ اگر دس لاکھ دس لاکھ آگئے تو اس کا پارٹ ٹو بھی جلدی بنا دوں گا میں ٹھیک گئی تو ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو کو لیکک کرو چین کو سبسکرائب کرو میں ایک ویڈیو کا کلی ویڈیو تب تک کے لئے بابائی